سب سے پہلے میں اپنے مزرگ علماء کرام کی سرپرستی میں آپ تمام احباب کا شکر گزار کو کہ ہماری طابت پر آپ نے مختصر وقت کے اندر یہاں تشریف رکھی آپ تشریف لائل اور اپنا میسج ریکارڈ پر وایا میڈیا کے سامنے اپنے حیالات کا ادھار کیا آپ کی اس عالی شان کے ادھار پر جس قدر بھی خراج تحسیم پیش کی جائے کم ہے اس کے ساتھ میں اس حسدی قاضی کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس ادھارے میں ہم بیٹے ہیں اس ادھارے نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا ہم نے حضرت قبلہ مفقر ملد اللہ محمد صاحب قادری کو جب بھی آواز دی کہ حضرت یہ مسئلہ ہے اور ہم نے اس پہ آواز پرند کرنی ہے احتجاج کرنا ہے تو حضرت نے بغیر کوئی دوسری بات دیئے فرمایا کہ ہمارے دل کے دروازے میں کلے ہیں ہمارے دل کے دروازے بھی کلے ہیں اور یقین جانئے کہ سب حراجات تمام تر جو فیسیلٹیز پروائیڈ کی ہیں حضرت نے اپنی طرف سے کی ہیں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہ خرج ہو گیا میرا وقت صرف ہو گیا باہت مجھے کہ رات آپ بغداد شریف سے واپس تشریف لائے اس پہ بھی آپ کو مبارک بات ہے اور جب رات کو میں نے میسج کیا تو آپ فرما رہے تھے کہ میں ایمیر جنسی میں ریکھا ہوں صحیح کی علالق کی وجہ سے لیکن آپ نے اس حقرستی کی ہے میں آپ کی طرف سے آپ بھی ان کے متعلقین و محبین ہیں میں شکر گزار ہوں ملک شعیب صاحب کا اگر شکریہ ادا نہ کروں تو یہ کم ظرفی ہوگی کہ جنہوں نے علمائی کلام سے بھی بھڑھ کر دعویٰ دینے کے ذرمیت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر ززید عطا کرمائے جو اہم ایک تو بات صرف جلدی میں وہ یہ کہ تحریک لمرائی پاکستان کو گورنمنٹ آف پاکستان سے سیاسی جماعت کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ قانونی بات ہے اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ مختصر ترین وقت کے اندر اس جماعت نے تیسرے نمبر پر آنے کا اعزاز حاصل کیا ہے باوجودے کہ ان کے ووٹرز کو پکڑا گیا روکا گیا تشدد کیا گیا ان کے پاس روپیہ پیسا نہیں تھا ان کے پاس ذرائع نہیں تھے جب آپ نے اس جماعت کو ارجسٹر کر دیا ہے اس کو سیاسی اور قانونی حیثیت دی ہے تو پھر اس کے جب قائدین اور نمائین جے آواز بلند کرتے ہیں تو کیا یہ جماعت ایم کیو ایم سے بھی گئی گزری ہے کہ اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور اس کی فائشات دینیاں کو جو ہے تشدد کے ساتھ وہ کہتے ہیں کھڑے نائے لگانا وہ کیا جاتا ہے ہم اس کردار کی جو ریاست کی طرف سے ایک ماں کی حیثیت سے ریاست ہوتی ہے جو کردار پیش کیا جا رہا ہے ہم اس کی بات پور مضمت کرتے ہیں مجھے حضرت پیر سید بنور حسین شاہ صاحب بہاری کا یہ بیان جو ابھی آپ نے دیا ہے اس سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو کلیٹ بھی جاری کیا میں نہائی تقریم کرتا ہوں اس بیان کی کہ اس شہدادے نے اس سادات کے شہدادے نے جنت کا مضارع کیا ہے اور یہ جب ایک سیاسی جماعت ہے اور دینی خواہشات اور دینی اقائد اور دینی آمال کی تکمیل کے لیے میدان میں نکلتی ہے اس کی کوئی سیاسی جو کہلی جیے کہ ایجنڈا نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں دبایا جاتا ہے برس پہ کیوں قدمل لگائے جاتی ہے ہمارے بزرگ حضرت قبلہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افصال قاضی صاحب وہ بیمار بزرگ بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں سب جانتے ہیں میرے اپنے والد صاحب اسی طرح جو حضرت کے مامو ہیں وہ بھی اسی طرح بغیر بتائے نہ جانے کہاں کہاں پہ ہمیں کوئی حبر نہیں ہے سیونٹی تھی اول ایجر دو اول جو ہیں والد صاحب اور ایٹی کے حضرت قبلہ وہ بھی چودہ سار کا بچہ بھی یہ عجیب تماشا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب نے بتا دیا کہ آپ ہی روگو نے برسرے ممبر یعنی برسرے سٹیج اور برسرے عوام آپ نے گالیاں دی ہیں ادلیہ کو آپ نے آرمی کے ساتھ برا بلا کہا ہے آپ نے جنرلیلز کو کہا ہے کہ ایسی ہو جائے گا تو ہم نے کیا کیا ہے دینی جماعتوں نے صرف یہی کہا ہے کہ وہ دانہِ سبل حتمِ رسول مولاِ کل جس نے وہ بارِ راہ کو بخشا خروقِ بات یہ سینہ نگاہِ حسق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا وہ محمد میری جان ہے میرے ایمان کی جان ہے میرے اعمال اور میرے قرآن کی جان ہے اس کی حصد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دیلان یہ جرم بن گیا ہے اور اس جرم کی وجہ سے ہمارے مذہبوں کو رمائے کرام کو جو ہے وہ بابند سلاسل کیا جا رہا ہے اس پر جتری بھی مضعمت کی جائے وہ حکم ہے اور آخری جو مجھے حکم دیا گیا میں پیغام کیونکہ مجھے ورساپ پر میسید کی صورت میں ٹیکسٹ میسید کی صورت میں محقق اہل سنت محقق برطانی نے دیا وہ میں اہو بہو بالکل جو ہے سیم اسی طرح میں آپ سامنے پڑھ دیتا ہوں علامہ زفر محمود فراشفی زیدہ بائی دو انہوں لکھا کہ میری طرف سے آج کے اجلاس میں علامائے کرام کی حلاف پور تشدد ایکشن گرفتاریوں اور جھوٹے کیس بنا کر ان کو دبانے کی کوشش پر پور زور مضمتی قرارداد پیش فرما دیں اور اہل سنت کی تمام جماعتوں اور گروپوں میں اتحاد کی اپیل کر دیں یہی وقت کا تقاضہ اور مسلکی ملی غیرت کا تقاضہ ہے فقط و اہل دعوانا الحمدللہ رب العالمين